السلام علیکم پروگرام تفتیشی کے ساتھ میں ہوں سلمان قریشی ناظرین شوہر نے اپنی بیوی کو گجرا والا میں دو ساتھیوں کے ہمراہ بے دردی کے ساتھ قتل کیا پھر لاش کو شیخو پورا کے علاقہ قادراباد نہر میں پھینک دیا وہ گرفتار کس طرح سے ہوئے اس کے پیچھے وجوہات ہیں کیا یہ بتائیں گے آج کے پروگرام تفتیشی میں ناظرین اس وقت مقتولہ فاطمہ بی بی کے بھائی اور لوائکین ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی کی زبانی جان لیتے ہیں یہ قتل کی خوفناک بارداد کس طرح سے ہوئی اور کب فاطمہ بی بی کی شادی اس ملزم کے ساتھ ہوئی تھی بڑا افسوسناک واقعہ ہے جی چیز قتل شادی ہوئی سی کدھے نال ہوئی سی کہہ ہو جی زندگی گزر ریسی سر جی تقریباً بارہ تیرہ سال ہوگئے نے شادی ہوئی سی تایہ دا بیٹا لگتا ہے ابو رند رشتے دار نے تایہ ابو ساڈے کا آرہا ہے سن رشتہ لیا گیا اچھا کسی انہوں نے سن لیا گیا ہے تایہ ابو دے رشتے دار نہیں ہاں جی میرے ابو دے شریف کے بلادری جو پرالاک دے سن ٹھیک کوئی رشتہ نہیں سی دیں دا کزن سی ابو دے نال تیرے کول آئے ہیں میرے والد صاحب سنو نا کیا کہ سڑھا خونی رشتہ ہے کدو آئی شادی تقریباً تیرہ انگ بارہ تیرہ سال ہوگئے اچھا بارہ تیرہ سال ہوگئے نے شادی ہوئی ہے فیصل نام دا لڑکا ہے میرا تاہیدہ بیٹا ہے ٹھیک ہے جو تو شادی ہوئی ہے تقریباً ایک منہ یا دو منہ ٹھیک رہا ہے کوئی گال نہیں کوئی بات نہیں پھر ساڑے کو آکے ریندہ سی پندرہ پندرہ دن وی وی دن ریندہ سی کوئی گال نہیں سی کرتا کام نہیں سی کرتا ہے اچھا کوئی کام نہیں کرتا کوئی کام نہیں سی کرتا ہے ٹھیک ہے کانگ کافی زیادہ کرتا سی ماردہ کڑدہ بھی سی یعنی کہ دو تین منہ تو بعد یہ معاملہ شروع ہوگئے پہلے کارجوائی رہے ہیں پہلے کارجوائی ساڑے کو تین سال رہا ہے شادی تو تین سال بعد سال دے بھی بچیاں دے بھی یعنی کہ جنی کو ساڑے کو گنجائے سی اسی سارے معاملات پورے کیتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے تھوڑے ہندی پیسے ہندی ضرورت ہے پیسے دیتے میں کہ تو اپنا کام شروع کر مینہ گزرے دو مینے گزرے انہیں فیر سسٹر نو ٹارچر کیتا انہیں کہا تو اپنے پرامہ دے کول پیسے لے گیا میری سسٹر فیر آئی سیر پھٹیا اسی ہوندہ یعنی کہ کافی زیادہ زیادہ کیتے ہیں میں دو دن اپنے کور رکھے ہیں میں کہا اسی نہیں پیجنی اسی نہیں پیجنی ہے پھر انہیں کہہ کہ میرے کو گلتی ہو گئی ہے اس تو بات نہیں ہندی پیسے دے کے پیجنے جنہیں کو کنچہ ایسی انہ کو کریدا پھر کمی نڈیڑ بعد پھر ہوئی کام ہویا جا پیسے لے کیا پیسے لے کیا یعنی کہ کافی زیادہ ٹارچر کرتا پھر ساڑی سیسٹر جڑی ہے ساڑے کو کٹی آن دی سی پھر کدی انہیں کدی سکول آن دے ویچ کام کرنا کدی کسی دے کار دے ویچ کام کرنا یعنی کہ اپنے معاملات انہیں اتھو تک کہ اپنا کار گزارا کر انواس دینا وہ اتھو تک بھی گئی ہے لیکن ایس انسان نے انہیں قدر نہیں پائی آگی پھر کافی معاملات چال دے رہے پھر میں ہم ہی آندا جاندہ رہا ہوں میں سوڈیا ریبیاں ہوں اپنی میند مزدوری کر کے اپنے بچے ہیں بال بچے ہیں کوئی میں لینڈلٹ نہیں ہے سار جی ظاہری گالے میں انصاف واسطے آیا تھوڑا جینک کافی ظلم ہویا ہے بارہ تیرہ سال تو اے ہی کام چالدہ آ رہے ہیں ایک سال دو سال دی گال ہوئے تھے کوئی گال نہیں بارہ تو تیرہ سال دا اے ہی کام چالدہ نظر آ رہے ہیں کمیں پتا لگا کہ یہ سب کچھ ہو گیا کہ میں کتل ہو گئی ہے سار جی سانو تے پتا لگا ستائی طریق دا دین سی دن نہیں میں نے ذہن چھے گا پلیس والا انہیں تو شیخ پوری ہونا ادنان محمود ساڑے کول ہوتے خیالی گیا ہے انہاں جا کے ساڑے دروازہ کھٹایا انہاں کہا کہ مرتزادہ کا آ رہے ہیں انہاں کہا جی ہاں جی مرتزادہ کا آ رہے ہیں انہاں کہا فاطمہ توڑی کچھ لگ دی ایسا کہا جی لگ دی مرالی والے نے بلکل ٹھیک کوئی گل نہیں ہے ادنان بھائی نے ادنان محمود کانسٹیبل نے انہاں پچھر کڑے کے دکھائی انہاں کہا فاطمہ ست ستارہ ست دو ہزارت رہی ہیں انہاں ڈیڈ بڑی سانو ایشر کے نی اردے ویچھو ملی ہے یعنی کہ کادراباد اللہ پہ تے ایک مینہ بارہ تیرہ بارہ تیرہ دن بار سانو سار جی پتا چلیا ہے کہ ساڑی سسٹر نے انہاں قتل کر کے تے نہیر دے ویچھو سوٹ دیتا ہے بکول آسف ہیرا تے فیصل نواز اس دلانگ سار منہاں پتا چلیا ہے انہاں کیا ہونکی کرنا ہے میں کہا میں آجانا ماں میں آیا ماں میں دو دن بعد آیا ماں میں سارے تھے ٹھانے دے ویچھو حاضری دیتی ہے گلام باس تفشیشی نو ملی ہے ماں میں انہاں کہا کہ انجنج نا انہاں کہتوانو کندے دے شاکے کہ میں کہ میری بینجڑی ہے میرے بہنو ہی دے نکا دے ویچھو سینا اس تو لاوہ تے اور کوئی نہیں ہے کیونکہ ماردہ کٹدہ سی ظلم کردہ سی لہٰذا منہیں دے تے یہ اندے کار گیاں اندی والدہ سی کار لیٹے ساں انہیں بیماری دا ناٹک کیتا ہے کہ منو دلدہ مسئلہ بن گیا ہے منوہیں بن گیا ہے بکایت گیا انہیں فرمرا لیا لے دے ویچھو اے بھی گلت مائی ہے کہ انہوں نے رات نو چھاڑ کے ٹور گئی ہے انہوں نے رات نو ستے پہ نو چھاڑ کے ٹور گئی ہے رات دے دو وزے اندے بکول نواز دی گال ہوئی ہے فیر اندی والدہ نے حلاسی ٹھانے نہیں پہنچے آگے انہا میرے چھوٹے تائب انہیں انہا تو چھوٹے نے انہا دے کار 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 کے آکھا ہے کہ اسی مرتضیہ نو فیر مروہ دے انہیں ملزم نہیں گرفتار ہویا تھا ڈینل پولس چلی گئی ہے ہوتھے ایف ایر اوٹھ ہی مروہ رہے ہیں سب کچھ جدو اسی نواز نو پھڑ لیا ہے نا اسی گڑی دے ویچھے اپنی بٹھا لیا ہے ڈالے دے ویچھے اس تو بعد آسف دی والدہ دی تین دی نواز دی والدہ دی کار میرے تائب او دے نمبر تے گئی ہے کہ مرتضیہ آیا ہے تو انہیں کو دس بندے لیا ہے کہ آیا تو انہیں نواز نو آکے چکوا دیتا ہے جو کرنا تو اسی آگے کارساک دے دو دن رکھا ہے آگے گولام باس نے اونا کہا چین دی حالت نہیں ٹھیک ہے گی میں کہ سارے دی تفشیش کرو اچھے طریقے دنال جو بھی معاملات نے اچھے طریقے دنال چلاو جو گورمنٹ دکھاتے ہوں دے او میں سارے پہی کیتے ہیں مطالبہ کی یا لو کام تو دا مطالبہ سارے یہ کہ کڑی تو کڑی سزا ملے جاوے اینا انتہائی ظلم کیتا ہے چھوٹا جہاں بڑا افسوسنا کے باقی ہے وڈیو کی مطالبہ کرو گے کی کب ہوگے پانچار بارہ میں آپ کو رہی کڑی میرے نہیں لیندہ چاہے اکھیری ہیں جیڑا سڑھا انہیں غلط کار شدیا ہے گیرد دے ناں دے ماردہ ناں تسانوں میں انڈا بھی انہیں کار راکے مارکے سوٹ چلی جی بلکل پھر چون جنیاں راکے ناں تینہ جنیاں ماریا ہے تو کوئی گیردس نہیں ہے ناں بھی گیردس یہی ناں بھی اپنے اندر رکھا ناں سوٹن دا کی تو کسانوں سنا کال دا پھر چاہے میں گیردس تو ماریا ہے فانوں میں پتا لگ جاندہ کی مطالبہ تڑا مطالبہ ہے ناں سجاؤں نہیں چاہی رہی ہے کہ نہ نہیں تو اسی بچی دے تایا میں تایا بچی دا کی وجہ ہے دے پچھے زلم دے پچھے یہ کامکار نہیں سی کردہ اسے بچی تھی اسے وجہ تو انہیں کام کیتا ہے ناظرین عورت ہو یا مرد جب کوئی بھی اپنی حد پار کرتا ہے تو اس کا انجام ایسا ہی بھیانک ہوتا ہے جس طرح سے اس کیس میں دیکھا کہ تیرہ سالہ ازواجی زندگی گزارنے کے بعد شوہر نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنی ہی بیوی کو غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتار دیا لہٰذا ایک دوسرے کو وقت دیجئے سمجھئے اور دین کے مطابق زندگی گزاریے تاکہ ایسے بھیانک نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے اپنے اردگرد ہونے والے جرم کو فوری ون فائف پر ریپورٹ کیجئے اپنے مزمان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان اللہ نگے بان